ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ؟ آج ہم بات کریں گے کہ ہم سرسو کھلی کی پاور کو 20 گناہ کیسے انکریز کریں یہ ہے سرسو کی کھلی جب سرسو کے بیچوں سے تیل نکالا جاتا ہے اور جو پیچھے بچتا ہے وہ سرسو کھلی یا مسٹرڈ کے کہلاتا ہے یہ کافی پاور فرٹیلیزر ہے اور اورگینک بھی ہے اس فرٹیلیزر کو ہم سبھی طرح کے پلانٹس میں دے سکتے ہیں اور یہ ہمارے پلانٹس کے لئے بہت ہی ضروری فرٹیلیزر ہوتی ہے سرسو کی کھلی میں نیچرل N.P.K. 411 پاہ جاتا ہے N.P.K. کا مطلب ہوتا ہے نائٹروزن پوٹیشیم اور فوسفورس اس کے علاوہ مسٹرڈ کے ایک میں پروٹینز مینگنیشیم سلفر ایمینو ایسیڈز ٹینین کاربوہیڈریٹس کیلشیم سیلینیم کوپر جنک مینگنیز آئیرن فالوک ایسیڈز ویٹامین اے ویٹامین بی ون ویٹامین بی ٹو ویٹامین بی تری ویٹامین بی فائیف ویٹامین بی سکس ویٹامین بی نائن پاہ جاتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ویٹامین سی اور ویٹامین ای بھی پاہ جاتے ہیں یہ سب مل کر پلانٹس کی گروتھ کو بڑھاتے ہیں اور جڑوں کو مضبوط بناتے ہیں پلانٹ سٹیم کو سٹرونگ کرتے ہیں پلانٹس میں کلورو فل کو بڑھاتے ہیں جسے پلانٹ گرین رہتے ہیں پلانٹ اچھے سے فوٹو سنتیس کر پاتے ہیں جسے پلانٹ اچھے سے فوڈ بنا پاتے ہیں ویجیٹیبل پلانٹس ویجیٹیبل اچھے سے گروہ کر پاتے ہیں اور فلاورنگ پلانٹس زیادہ فلاور گروہ کر پاتے ہیں سرسو کی خلی خود اتنی پاورفل ہے اور اس کو بھی اس گناہ اور بھی زیادہ پاورفل ہمیں بنانا ہے تو وہ ہم کیسے بنا سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں سرسو کی خلی کے ساتھ میں آپ کو ڈی اے پی لینا ہے بوتل کے اندر آپ کو ایک لٹر پانی لینا ہے کچھ اس طرح سے اس میں آپ کو سو گرام مسٹرڈ کیک ملانا ہے یہ ہے سو گرام اب اس مسٹرڈ کیک کے اندر آپ کو ایک چمچ ڈی اے پی دینا ہے ڈی اے پی پانی میں گولنشی لوتا ہے اور دس گرام کے آس پاس اس میں فنگی سائٹ پاورڈر ڈالنا ہے تاکہ اس میں فنگس ایکٹیو نہ ہو یہ فرٹی لیزر آپ دس پزند دن تک آرام سے یوز کر سکتے ہیں اس کو ملا لینا ہے اور ایک دن کے لئے چھوڑ دینا ہے سرسو کھلی کو بھگوئے ہوئے ٹونٹی فور ہارٹس ہو چکے ہیں اور اس کو ہم تھوڑا مکس کر لیتے ہیں اس میں ہم نے سرسو کی کھلی سو گرام ملائی تھی ڈی اے پی ایک چمچ ملائی تھا اور ساف فنگی سائٹ دس گرام ملائی تھا اور اس بالٹی میں دس لیٹر ساف پانی ہے تو اس کے اندر ہم مکس کر لیتے ہیں ڈی اے پی کے بارے میں تھوڑا بہت بتا دیتا ہوں آپ کو ڈی اے پی یعنی اسے ڈائی امونیو فوسفیٹ بھی بولتے ہیں اور اس کا این پی کی ریشیو اٹھارہ سینالیس جیرو ہوتا ہے یعنی نائٹروجن پوٹیشیم اور فوسفرس اس میں اٹھارہ سینالیس جیرو پایا جاتا ہے جس سے اس کی پاور بیس گناہ بڑھ جائے گی اور اسے آپ دس پندرہ دن تک اپنے پاس اسٹور رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ پندرہ دن سے زیادہ بھی اسٹور رہ جاتی ہے اور اس میں ایسیٹک لیول اگر بڑھ جاتا ہے تو آپ اس میں دس گرام چونہ ملا سکتے ہیں تاکہ ایسیٹک لیول کو کم کر کے چونہ اس میں ایلکلین لیول انگریز کر دے گا آپ کو ایک مکھ فرٹیلیزر لینی ہے اور پلانٹس میں دیرے دیرے اپلائی کرنی ہے یہ فرٹیلیزر میں زیادہ نہیں دینی جیسی ہم اس میں اپلائی کریں گے تو اس کے گونھ دیرے دیرے پلانٹس کو ملنے لگیں گے اور ہمارا پلانٹ گرین اور ہیلتھی رہے گا اسی طرح سے ہم نیکسٹ پلانٹ میں یہ فرٹیلیزر دے دیں گے یہ مورنگا پلانٹ ہے جو کافی لمبا بڑھ چکا ہے اس طرح کے کوئی بھی بوشی پلانٹ ہو ان میں سرسوں کھلی دینے کا طریقہ الگ ہوتا ہے آپ کو جتنی بھی سٹیم اور لیوز ہیں یہ اوپر کرنی ہے اور اس کی سوئل میں یہ فرٹیلیزر دینی ہے اگر یہ فرٹیلیزر لیوز کے ٹس ہو جاتی ہے تو فنگس ایکٹی ہو جاتا ہے تو آپ کو سرسوں کھلی کبھی بھی پلانٹ کے اوپر سپریر نہیں کرنی چاہیے تو اس طرح سے ہم سرسوں کھلی کو اپنے پلانٹ میں دے سکتے ہیں اور سرسوں کھلی کو آپ بیس بیس دن میں اپنے سبی طرح کے پلانٹ میں دے سکتے ہیں چاہے وہ ویجیٹیبل پلانٹ ہو اور سرسوں کھلی کو آپ آپ ہر بیس بیس دن میں اپنے پلانٹس میں دے سکتے ہیں کیونکہ پلانٹس کو کوئی بھی فٹی لیزر ڈائزیسٹ کرنے میں پندرہ دن کا ٹائم لگتا ہے اس لئے آپ بیس بیس دن میں ریپیٹ کر دیں یہ فٹی لیزر جس سے آپ کے پلانٹ کافی گرین اور ہیلڈی رہیں گے اگر آپ اپنے پلانٹس کو ہیلڈی اور گرین بنانا چاہتے ہیں تو آپ سرسو خلی جرور دیجئے اپنے پلانٹس میں کیونکہ سرسو کے لئے آپ جیسے ہی دیں گے تو پلانٹ میں کلورو فیل کا لیول انکریز ہوگا اور اس لیف کی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنا کلورو فیل ہے جسے یہ کافی گرین ہے اور آپ کے پلانٹس ہر طرح کی بیماریوں سے لڑ پائیں گے اور ہمیسہ گرین رہیں گے آئی ہوپ آپ کو یہ ویلیو بل انفرمیشن کافی اچھی لگی ہوگی تھانکیو فرینڈز پھر ملیں گے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت اچھے سکھا رکھیں اور اگر چینل پڑھنا ہے تو پھلی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے کیونکہ آگے آنے والے ویڈیوز اور بھی زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر بھی کیجئے تاکہ یہ انفرمیشن سبھی تک پہنچ سکے تھانکیو